موسیقی دنیا نے ہم کو دیا کیا دنیا سے ہم نے لیا کیا ہم سب کی بربا کرے کیوں سب نے ہمارا کیا کیا موسیقی 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 ہے جیسے میں نے بنا رکھی ہے تو ہمیشہ رائٹ سائیڈ میں فرس فریک ہوتا ہے تو رائٹ سائیڈ میں فرس فریک ہے تو نیچے سے دوسرا پوائنٹ بنا ہے وہاں پر فرس ٹکھا ہے اب اس میں کیا ہے کہ آپ کا نوٹیشن جو یہ بتا رہی ہے وہ فرس فنگر فرس فریک اور سیکنڈ سٹنگ کے لئے دن سیکنڈ فریک پہ آپ کی جو سیکنڈ فنگر ہے وہ فور سٹنگ پہ ہے اور دن پھر تھرڈ فنگر آپ کی سیکنڈ فریک پہ ہی تھرڈ سٹنگ پہ ہے یہ آپ کی نوٹیشن آ جائے گی اے مائنر کی پریشار آپ کو اتنا ہی رکھنا ہے جتی ضرورت ہو بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اے مائنر اب اے مائنر سے بھی دیکھئے کافی سارے سانگ اے مائنر بھی بہت اچھی کارڈ ہے اگر اب میں بات کروں تو تو اے مائنر کی بات کریں اے مائنر پہ ہمارے بہت اچھے اچھے سانگ تھے گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی سرا بھی یہ دل ہو گیا سمالو مجھ کو او میرے یاروں سملنا مشکل ہو گیا اچھا آپ گیس کر پا رہے گی سٹرمک بیٹن کون سا چلتا ہے سٹرمک بیٹن چلتا ہے آپ کا ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن جو میں اے مائنر کی بات کر رہے تھے اب اے مائنر پہ سانگ نمبر 2 پرانے ٹائم کے گانے یا پھر نئے ٹائم کے گانے یہ بھی اپلائی ہوتے ہیں آپ کے اے مائنر کی جو کارڈ فیملی ہے جو اس کا سیکنس ہے مطلب اے مائنر جی میجر ایف میجر ای میجر یہ ایک سیکنس ہے اور لگ بگ لگ بگ جان کے چلیے کہ ہر مائنر اسکیل کے سانگ میں آپ یہ شیپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلی بار سیکھا ہے اسی شیپ کو آپ پس تھوڑا بہت کیپو کا نام آپ نے سنا ہوگا گیٹار میں کیپو ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے کہیں اس کی کیا ضرورت تو کیپو ایکشلی کسی بھی سکیل کو سپوز ہم نے شیپ سیکھ رکھا ہے اے مائنر جی ایف ای کا اور وہ سانگ جو ہے وہ سی شاپ مائنر یا بی مائنر کا ہے ٹھیک اور آپ کو ایزی نہیں ہو پا رہا ہے کہ آپ جو بی مائنر کا جو جو کارڈ فیملی ہے اس کو آپ یوز کریں یا بی مائنر کا جو سیکنس اس کو آپ ایزیلی نہیں موپ کرا پا رہا ہے تو آپ چاہے تو سیکنڈ فیٹ پہ کیپو لگا دیں چاہے تو آپ سیکنڈ فیٹ پہ کیپو کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایزیلی اپنا اے مائنر والا جو پیٹرن ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کا وہی وہی کارڈ چلائے گا جو کارڈ آپ کی لگنی چاہیے ٹھیک آپ جیسے سپوز شیپ ہے مائنر کا ہم نے یہاں پہ کیپو ڈالا کیپو بھی ہم اگلے والے لیسن میں آپ کو کیپو لگا کے بتا دیں گے کیسے یوز ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کی کارڈ آپ کیسے کم زیادہ اپنی سکیل جو ہے اسکیل کے کارڈن آپ اپنی کارڈ کو جو ہے کیسے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو اب کیپو کی بات نہیں فیلال ابھی ہم اپنی اگلی کارڈ کی طرف شلتے ہیں جو ہے بی مائنر تو بی مائنر کی جو پوزیشن ہے جیسا آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہو تو پوزیشن اس کی بی مائنر کی جو ہے وہ سیکنڈ فرٹ پہ فرس سٹرنگ اور فرسٹ فنگر دین پھر تھرڈ فرٹ پہ سیکنڈ سٹرنگ اور سیکنڈ فنگر دین پھر فورت فرٹ پہ فورت سٹرنگ فورت فنگر ساری تھرڈ فنگر اور اس کے بعد پھر آپ کا فورت فرٹ پہ ہی تھرڈ سٹرنگ اور فورت فنگر یہ آپ کا شیپ بنے گا بی مائنر کا اچھا اگر بی مائنر آپ کو تھوڑا ایزی سمجھنا ہے تو اے مائنر میں جو ہم نے فنگر لگا رکھی ہے 1 2 3 اس اے مائنر کو آپ 2 3 4 فنگر مر کر دیجے چینج کر دیجے اب شیپ اس طریقے کا ہو جائے گا اب اسی کو آپ کو کیا کرنا ہے سلائٹ ڈاؤن کرنا ہے نیچے ایک بار دین دو بار مطلب آپ اگر سیکنڈ فرٹ سے جو ہے کاؤنٹ کریں اس کو آپ نے اے مائنر کو سلائٹ کیا نیچے دو فرٹ نیچے تو یہ آپ کا بی مائنر بن جاتا ہے اسی طرح سے آپ سلائٹ کریں گے اور سی مائنر بن جائے گا اس لئے میں نے ماں پہ سی مائنر نہیں لکھا ٹھیک کیونکہ ایزی ہے اگر بی مائنر سمجھ گئے تو ایک ایک فرٹ نیچے آگئے ایک ایک فرٹ بس ہم سلائٹ ڈاؤن کیے اور ہمارا سی مائنر اس کمپلیٹ تو اب جب آپ اے مائنر سمجھ گئے بی مائنر سمجھ گئے سی مائنر بھی آپ سمجھی گئے کیونکہ سی مائنر الگ سے لکھنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اب رہی بات آپ کے دی مائنر کی دی مائنر بھی میں نے بنایا ہے یہاں پہ نیچے اوکے دن ڈی مائنر بھی آپ ایزیلی بنا لو ایک ڈائری بنا لو جسے آپ کہیں اور یوز نہ ہونے دو اس پہ کچھ اور مت کریے گا میری ریکویسٹ ہے اس پہ کچھ اور مت کریے گا صرف گٹار کے ہی سانگز گٹار کی ہی نوٹیشن بس یہی زب رکھئے کیونکہ آگے آنے والے سمجھ میں آپ کو بہت کام آنے والی ہے بہت زیادہ کام آنے والی ہے آپ دوسروں کو بھی سکھا ہوگے اپنے آنے والی جنریشن تک آپ اس ڈائری کو بھیج سکتے ہو اگر آپ اسے سمال کے رکھتے ہو تو اگر آپ نے کپی بنا لی بھی یہاں رب کپی ہم نے کر لیا اس کو بعد میں فیر کریں گے بعد میں کبھی کوئی فیر نہیں کرتا میری بات مال لو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آج کا لیسن تھا ٹھیک یہ تین کارڈ چار کارڈ آپ پریکٹس کریے اچھے سے تیار کریے اور دن پھر اب اگلے والے لیسن میں میں بھی ابھی تک جتی بھی کارڈ میں نے آپ کو سکھائی اتنی کارڈ کا یوز کر کے کوئی نہ کوئی سانگ میں آپ کو بتا دوں گا چاہے میجر کا ہو چاہے مائنر کا ہو ٹھیک اچھا اگر آپ کو اپنے من پسند سانگ پہ مطلب سنگ پیٹن کرتے ہوئے پریپیر کرنا ہے نوٹیشن چاہیے نوٹیشن لے نہیں ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بلکل لکھے بھیجی اور جو یقین کریے جو بھی آپ سانگ ڈیمانڈ کریں گے اس پہ پراپر ورک کروں گا اب اس وقت کی بھی بات کروں تو رات کے دو بج رہے ہیں لیکن ہم لوگ لگے ہیں آپ کے لئے نے تو ٹھیک ہے انجوائی کریے اپنا گٹار لیسن اور جلدی سے بڑیاں سا گٹارسٹ بنیے اور دن پھر میں خود چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سانگ س ریکارڈ کر کے وہ ہمیں بھیجو اگر آپ نے تیاری کر لی آپ نے کمنٹ باکس میں ہمیں بتایا کہ پریسر میں نے آپ سے سیکھا تو میں آپ کو اپنا نمبر شیئے کروں گا اور واتس ایپ نمبر پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی تیار کی ہو میرے تھروں اسے آپ بھیجو اور ہم اس ویڈیو کلپ کو بھی اپنے چینل پہ پلکل دکھوائیں گے ملتے ہیں پھر اگلے لیسن